کہنے کو تو بہت اپنے ہوتے ہیں پر جب من اداس ہو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا حد سے بڑھ کر کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی بارش اور ہوا اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو توفان بن جاتی ہے لیکن انسان اگر حد سے بڑھ جائے تو سیطان بن جاتا ہے برے سمیہ میں دل آسا دینے والا اجنبی ہی کیوں نہیں ہو دل میں اتر جاتا ہے اور برے سمیہ میں کنارہ کرنے والا اپنا ہی کیوں نہیں ہو دل سے اتر جاتا ہے یاد رہنا اپنے جیون کو بدلنے کے لیے آپ کو کیول ایک ہی وقتی کیا سکتا ہوتی ہے اور وہ ہیں آپ کیول آپ دوستو کبھی کبھی لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے ہم اپنا دل سے کہیں اپنا کہیں جسے ہم کہہ سکے کہ یہ میرا ہے کہ یہ میری ہے ہم جس کو اپنا دل سے مانتے ہیں ایک دن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہمارا اپنا کبھی تھا ہی نہیں ہم اکیلے پڑ جاتے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کریں دوستو جس رشتے میں آپ کو صرف دکھ مل رہا ہو جو انسان آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہو تو آپ اپنا دھیان ہٹا کر اپنے جنگی کی طرف لگائیں اپنے پاسٹ کو بھول کر اپنا سارا دھیان اپنے بھویسے کی طرف لگائیں لیکن دوستو ہم چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پاتے تو کیا کارن ہے اس کا جس کی وجہ سے ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی بھول نہیں پاتے دوستو ہم آپ سے ایک بات کہنا چاہیں گے کسی بھی انسان کو نہ بھولنے کا سب سے بڑا کارن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لئے اپنے مند میں کچھ نہ کچھ نرازگی رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں ہم اس کے لئے اپنے اندر سکات رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس نے مجھے کیوں چھوڑا اس نے میرے ساتھ گلت کیوں کیا اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا جب آپ کا رشتہ کسی کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے آپ کی جنگی سے کوئی انسان چلا جاتا ہے تو جاہر سی بات ہے آپ اس انسان کے لئے اچھا تو بلکل بھی نہیں سوچ سکتے آپ اس انسان کے لئے پوجیٹیب تو بلکل بھی نہیں سوچ سکتے آپ کے اندر اس کے لئے نفرت آ جاتی ہے جو انسان آپ کو دنیا میں سب سے پیارا لگتا تھا آج وہی انسان دنیا کا سب سے برا انسان لگتا ہے بس یہی کارن ہے جو آپ اس انسان کے لیے اپنے اندر سکایت نفرت نرازگی رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں آپ اسی وجہ سے اب آگے نہیں بڑھ پاتے دوستو بتا دے آپ کو جب تک آپ کسی کو ماپ نہیں کر پاتے پرانی باتوں کو بھونتے نہیں دوستو تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ جب تک اس انسان کو ماپ نہیں کر سکتے تب تک آپ کا اس کے ساتھ رشتہ جڑا ہی رہتا ہے پہلے پیار کا تھا اب نفرت کا ہے پہلے اس میں اچھائیاں دکھائی دیتی تھی اب اس میں گناہی دکھائی دیتی ہے پہلے وہ آپ کی ہر خوشی کا قارن تھا آج وہ آپ کے ہر درد کا قارن بن جاتا ہے بس یہی قارن ہے جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پاتے دوستو لوگ ماپ کرنا ہی نہیں چاہتے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے کہ میں اسے ماپ نہیں کر سکتا یا کر سکتی دوستو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ماپ آپ کو اس کے لیے نہیں کرنا ہے دوستو ماپ تو آپ کو اس لیے کرنا ہے کیونکہ آپ کو اپنی جنگی میں آگے بڑھنا ہے آپ کو اس انسان سے منٹلی ایموشنلی کوئی رشتہ نہیں رکھنا ہے نہ پیار کا نہ نفرت کا نہ خوشی کا اور نہ ہی درد کا آپ اس بات پر وزواز کر کے دیکھیں اگر آپ کسی کو بھوننا چاہتے ہونا تو اس کی ساری گلتیوں کو بنا دو آپ یادوں میں سکایت کی وجہ سے نفرت کی وجہ سے درد کی وجہ سے اٹک گئے ہو اب جانے دو اس درد کو جانے دو ساری سکایتوں کو جب آپ کے من سے یہ نفرت یہ درد یہ ساری سکایتیں چلی جائیں گی وہ انسان بھی آپ کے من سے نکل جائے گا دوستو آپ اپنے آپ سے دن میں ایک بار بات جنگ کریے ورنہ آپ ایک اچھے وقتی سے بات کرنے کا موقع کھو دیں گے دوستو لگڑی کسی چیز کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے اسی طرح گصہ پہلے آپ کو برباد کرتا ہے اور پھر دوسرے کو دوستو اسی لئے آپ اپنی یادوں میں اپنی نفرت کو اپنی نراجگی کو اور اپنے گسے کو تیاغ دیں اور ایک نئے جیون کی شروعات کریں دھنیوار موسیقی